میں تو سیدھی ایک بات جانتا ہوں کہ رب میرا ہے اور میں اس کا ہوں ایک آقا اور غلام کے درمیان کوئی ہجاب نہیں ہوتا کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے تو میں تو اپنے آقا کے حضور ہاتھ بان کے کھڑا ہو جاؤں گا چاہے وہ درخت ہو کوئی اس کے نیچے کپتوی سرک ہو اس وہاں جہاں دل چاہے گا میں دعا مانگ دوں گا اپنے آقا سے عرض کر دوں گا کہ یا باری تعالیٰ یہ مسئلہ تو اسے حل کر وہ مالک ہے اور بہت مہربان مالک ہے اپنے غلام کی ضرور سنے گا اگر واقعی آپ مرشد کو مرشد سمجھتے ہیں تو پھر دل میں ایک یقین ہونا چاہیے کہ میں اپنے مرشد کے ڈیرے پر بیٹھا ہوں ان کے پاس بیٹھا ہوں میں جو دل میں دعا کروں گا پروردگار چونکہ بڑا وضادار حیاء والا ہے تو یہاں میرے دل سے نکلے ہوئی دعا رب قبول فرمالے گا کہ میں اس کے ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوں یہ سوچ اور یقین کی بات ہے اصل میں اس کو تھوڑا سا ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوتا ہے میرے لئے میرے مرشد ایسے مقام پر رہے کہ مجھے یہ ضرورت نہیں ہے ان کو یہ کہنے کی کہ میرا کونسا بچہ بیمار ہو گیا آپ دعا کر دیں میرا کونسے بچے کا کیا مسئلہ ہے میرا اپنا کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے وہ مرشد ہیں ان کا دل چاہے گا دعا کر دیں گے دل چاہے گا نہیں کریں گے اور نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ ضرور ہوگی مرشد کو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بہت مرشد کے بارے میں کیا خیال ہیں ضروری چیز ہے مرشد